بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فان تصر بحق دم الحسین علیہ السلام یاربا علی طہار دست کا جمعی حاضرین مجلس دی حاضری قبول فرما خصوصاً بانیان مجلس معامنین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس دی تمام ترحاجات بولے فرما ایک مومن بیمارے اور جو جو بیمارے نصیحت ایک حملہ دا فرما یاربا علی طہار دست کا اور آشوب دورچ ملت جعفریہ دے ہر فرد تحفظ فرما سارے آمین آکھو سرکار حجہ دے ظہور فرما سلوات باواد بولن بسم اللہ تو آرے نوٹے سے چھے وضاحتی ضرورت نہیں میں سلوات باستے ساری جنگی بوجھ نہیں بڑھا ہے مجبوراً آکھ نہ پوندہ ہے اتنی بڑی عبادتیں جنج اللہ آپ شریک ہوندے بسم اللہ آمین شیطان رجیم بسم اللہ آمین شیطان رجیم سونی صلوات بسم اللہ آمین شیطان رجیم ماشاء اللہ لہول وعلا قوتہ لباللہ آو لیلی لظیم جاری اصلاة و السلام و علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وسید نبی جین بالکاس سیم محمد اللہ بہت ساری رات بیٹھ چکی اور تقریباً میرا انداز ہے تقریباً بارہ ہو گیا حسن ہو گیا نا انداز ہے میرا تو آئین وقت نندردہ گلا نہیں شکوا نہیں فطرت انسانی ہے تھاک جانا صبح دی مجھے شروع ہوئی ہے بلکہ میں ہی آکاں صبح دو شریف لوگا اپنے عبادت شروع کی دیئے بارہ ہو گئے ہیں اس ورے یقین موت حق کے کوئی مر جائے سارا دن رو رو کے اس لئے بندی آدن وارسان کوئی آرام کران دیو دو بندے بہبن جمعیت نال تھے باقی بھی سمپو وہ بسم اللہ بسم اللہ میرے بعد ایک جید عالم دل جید بیٹے جناب قاضی شاہ مردان صاحب قاضی سعید و رحمان صاحب مناظر اعظم جائے مکمل تین دین تین راتی بھیکو مناظرہ جاہا دے جناب قبلہ مرہوم مولانا محمد اسماعیل صاحب تین دین مناظرہ رانا صاحب دین رات ریا قاضی سعید و رحمان اوہ عالمہ ساری قوم دا آخر جناب مولانا اسماعیل صاحب نے قرآن پاک چاہ کے قاضی صاحب تین سرطہ رکھ کے قرآن تین فرماما لگے مناظرہ موقع گیا یہ تین سرطہ قرآن ایک رس بطول خالی نہیں بلنی بسم اللہ میں کوئی ماں مسائن دیا آخری نماز دی کا سامن جوٹ مارم میں لانتی ہیں قاضی صاحب میں چار مہرم پڑیا شجاعت پور لنگا نوستیتے ایک قاضی صاحب میں کوئی رو کہ آپ دسہ لگا ہوا کہ شاہ صاحب جل اسماعیل صاحب میں نے سرطہ قرآن رکھ کے آئے کہ کیا بی بی حق منگا گئی یہ خالی نہیں بلی آدم قرآن سا کے ہان ڈالائے میں کہ بس مولانا میں حرگیاں بطول سچی میں اس واسطے تعریف کروا ہے کہ ہو سکتا ہے تو سب بے نظری کرو نمہ بند ہے یہ سب بہلے سردانہ سیانے لوگ وارسہ کو آدم آرام کر گئے میں یہ چھوڑ دے دور گیا ہوئے میں مہمانا کو سیانے بندیا دے یار سارا دن رو دے رہن نقصان بڑھا ہوئے وارسہ دا تھوڑا جا آرام کرن دے اہستہ اہستہ اٹھیا ہو اور تسا رٹھا ہو سی مجال سائیں جو بارہ وجہ بندے اہستہ اہستہ اٹھا لگ دے آرام کروں کیا بات ہے تو نہیں ماندی یہ تو کوئی آکھانا نہیں کوئی نہیں بی تھک پہے وہ سو سائی گھڑو روکانا نہیں تو کوئی نہیں ٹرپو کہیں روکنا غریب دا ماتا ما میں باہو چناز آکرہ انچہ سال ہو گئے میں کوئی مسائے پڑھ دے بسم اللہ میرے بھائی آدن ایک رات تھک گلتا ٹھیک ہیں جہلے ساری جنگی نہیں تھکے وہ آج رات تھک دیں میں مسائے اسو روپیہ کردہ تھوڑا جیاں بچہوں کو سمجھاوان واسطے ابو سفیان دو بیٹیہ ایک دنہ اے محمونہ بی دنہ اے ام حبیبہ جیڑی محمونہ ہے ابو سفیان دی بیٹی او طائف دیکھ امیر تاجر ابو مرہ سکفی نال شادی ہوئی ہوئی آئی جیڑی ام حبیبہ آئی اور رسول دکھا رہے جائے یہ گھنٹے دا بوز ہوا جیڑا میں ایک لفظ جمکہ ہے تو سا میرے مزامین میری ذاکری کو سارے جانا دے ہو ایک بارے دوڑ تک سے رجتا چاہو دو بچی ہیں ابو سفیان دیا ایک ابو مرہ سکفی دکھا رہی جائے ایک رسالت ہے ماں آپ دکھا رہے شاد سے جنہی سعودہ گردگار تاجردگار ابو مرہ سکفی دکھا رہی جب بچی آئی او مدینہ اپنی بھیر تو خط لکھے جناب ام حبیبہ جو کہ میں وہ خوش نصیب تیری بھیر آن گل سمجھائے میرے دروازے تو صبح تو لائے کے شام تک نوکر مقدے نہیں پہلی گال دی سمجھائے تمضمون تک سمجھا سی میں او تیری امیر بھینہ میرا مقدر جا گیا ہے میریوں خاندان شادی ہوئی ہے اینا امیر میرا شوہر صبح تو شام تک نوکر نہیں مقدے شروع جا جاہے دوستو خط بھی لے اسے خط دے پچھنے پاروں جناب ام حبیبہ نے اپنی بھیر تو جواب لکھے تیری خوش نصیبی تیر کو نصیب ہوئے میرے مقدر تانداغہ کر میں او رئیس نال شادی کی تھی جہنے دروازے تو صبح تو لائے کہ شام تک ملائکہ جھوک دے بیٹھے ہو گئے مجلس ہوں رہا لے بندے دیکھو تو صحیح اس قابل یہ توارا مقام ہے توارا اتنا سٹیٹس ہے نا کہ ہر مجلس میں کوشش کر رہنا نموہ موضوع پڑھا یہ میری صفت نہیں توارا مقام ہیتنے توارا میار اتنا ہے کہ میں اس شریف گھرانچ میرا رشتہ ہوئے کہ جہنے دروازے تو صبح تو لائے کہ شام تک ملائکہ جھوک دے بیٹھے رہنے در نہیں کر لی دوسرے نوجوان نسل واسطے تو موضوع شروع کی تھے خط طائف اچھ پہنچا اللہ نے یہ ابو مورا سکفی کو میمونہ دبتہ نے چھو بیٹی عطا کی تھی خامد کنال لاکٹوری مدینے کہ اون دروازے تجلوں دوئے بھرا نبوت اور امام درو پہ چوستن بچی دا نام اٹھوں آکے رکھاؤں تاکہ بچی دا مقدر جاگے بیسیال کوڑے جہ میری گل نہ سنجی روکھ گھن کے ویسا بور دمت اور عبیگار کچھ نہیں سکتا با شریفہ و دوئے میاں بی بی بچی کو نال لاکے چاہ کے مدینے پہنچے حسن اتفاق کے اسے لے پہنچیں جہلے دوئے بھی رہا محسنتے بیٹھیں اینا سلام کیتا ہے آکے اب وہ مرا بہر بائے گئے جناب محمون اندر آئی سلام کیتا سرکار امیر ممکنات نے بڑی محبت نال سلام دا جواب بیتا فرمایا آباؤ نال بہ گئی خیرہ فیت ریاض کرنے بعد جناب رسالت نے پوچھا کس طرح آج آمد ہوئی بغیر اطلاع دے سر جھگا کے عدب دا بار گئے رسالت اور امامہ تیجھ جناب محمونہ حت بن کی عرض کر دیئے کہ بڑے کھرانچ میں رشادی ہوئی رزگ دی کمی نہیں اولاد دی خواہش آئی اللہ نے بیٹی اطاق کی دیئے ایس تو وڈا دروازہ رحمت دا کوئی نہیں جت ہمائے آئیاں زندگی ہوگا ہے سلامت رہو نہیں بیٹا نہیں زاکر دی حمد ہی نہیں تنی محنت کرے توانی خاطر پر پردہ جوان نسل واسدے کبلا میہربانی فرماؤ اے میری بچی ہے اقیدل تن توانے دروازے تھی آئیاں ای بچی دا نام انتخاب توانے دے اعلان کرو ای بچی دا نا کیا ہے تاکہ میری بچی دا مقدر جاگے سرکار رسالت نے دیکھ فرمائے آئی لی میں چہدہ ای بچی دا نا تو رکھ سرکار امیر المومنین دی اکوٹری فرمائے بیمونہ بین ای بچی دا نام ایک شرط تے رکھ دا وعدہ کار میری رکھیو اے نام دی لاج رکھ سے پہنچ گئے انتا بندے دا مر جالتا کی پہنچ گئے اصمت حسین دی قسم ہے اے مضمون میں تین گھنٹے پر سکتا حق کی میں بندے دا میں تو ادھا امتیان نہ گنا میں جلدی قریب آگیا ای بچی دا نام میں رکھا تو وعدہ کار بیرے رکھیو نام دی لاج رکھ سے ہا سرکار وعدہ ایسے رچھا جبائے غیر سیئے توجہ نہ کرندر کوئی دوکھ نہیں سید توجہ کرو نکھائے میرے جی مولا حکم اکھی وسین فرمیدن محمونہ اس بچی دا نام میں ایلی پہ رکھیں اللہ الہ کیا بات ہے جی جی دے رہو تواری خزر دی حیاتی ہوگا ہاں ٹھڑتا ہے جیڑے جبانہ گمہی رنگ کے چھ رہنا جناب قاضی صاحب بہت بیاری پیلتے سیالکوڑ بھی بی بچی دے نام اللہ بتانی تواری جوانی دکس ہمیں کے گالہائی ایلی بہرنے نا نس کے پیراتے ہاتھ رکھ کے ایک خاتون لکھا باتی ہے سرچکا ہے کہ یہ نا آپ رکھ دیو رونجے بھی آو فرمایا باس اگلی گالہ پوچھ وطن تے تواروائے میرے رکھوں نا دیلاج رکھے اور سرچکا جبائے آہلیان سیالکوڑ وطن تے والے وقت گزرے ٹائم گزرے زمان شاہ سے چکر کھا دے یہ جناب لائلہ جوانی چڑھی عالم شباب ہی چاہی پتھو ٹورپین میاں بیوی تائے فیچو ابو مورا سکفی اور زوجہ محمونہ خون بچی نہیں نالائی دوئے میاں بیوی یہ نوکر بار کے ابو مورا دارتے بیٹھے محمونہ اندرائی وصلہ بے رہا ایلیدہ سر چکا کیا دے جناب جیڑی بچی دا تُسا نا انتخاب کیتا ہی بچپن گزر گئے عالم جوانی چودہ قدمے میں سرکار جی میں نہ رکھے آوے نا میری بچی بڑی نیک ہے بڑے مقدر علی میں چاہ دیا تائے فیچو میرا خامن تو اڑا نوکر وہ ہی بہر آئے بیٹھے میں بھی حاضرہ تو آری بار گاہ اٹھائے نہ ہی تُسا رکھائی رشتے تک ہی پیان دین درخواستہ کئی ہیں یہ درخواستہ نے میرے کنوں کو کمل بندہ لین یہ درخواستہ ہی پڑھو خاندان بھی ڈیکھو رشتے واسطے آپ حکم فرماؤ کہ بچی درشتہ میں کتھ کرا بس گل بھوکیے رسالت ماں آپ دے کڑیل جوان بھرا ادھر خواستہ کچھ ہکپا سے ہٹائے دیکھ کے فرمین میں مہمونہ میری گل یاد ہے جدہ پہلے دے رہیہ میں بچی در نار رکھا ہوں میرے رکھے اور نانی لاج رکھے سے آج موسم آگی اگر لاج رکھے تیری بچی لائلہ درشتہ میں اپنے پتر حسین واسطے مگ دا ہوں ضروری نہیں جو ہر بندہ توجہ کرے گلہ ہی کہیں تھے نہیں ادھرات ڈھال گئی ہے تھکٹا بیٹھو وہ تو اہویں تھپیج مہینہ شریفہ کو اچھے ازا کردہ کام نہیں تھاکویں دے بندہ جڑے جان دیا مردے کو میں اپنے بیٹے حسین واسطے ٹائم نہیں میرے کول مکمل شادی سنا مہا شادی ہو گئی اللہ نے لائلہ دے بتا نہیں چون حسین کو نانے دی شکہ لالا اکبر لیتا ہے ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے صحیح بسم اللہ زندگی ہو ہوئی اے صحیح دان دے دیل جگر حلسی صحیح دان دا اکبر بیتا ہے اور میری مکمل تحقیقے جنابِ آلی اکبر اکبر دی آمد دیں حسین بات شاہ نے بیٹا کئی ذر خرید غلام آزاد کیتے ہیں کئی قریزان بھائی جان آزاد کیتے ہیں کئی کو جنتی رسید کئی کو یمنی چادران کئی کو یمنی دور سے روچہ چوائے جیران دا ہے مبارک حسین فرمی دے مانگ بے دیوہ میرا اکبر ہے شریفوں تین دن ہوئیں مبارکی آنے رہے حسین تان کرنہ رہے تیسرے دن زہرائیں تو فارغ ہوئے جنابِ فضاد آباد انہاں کیا دے اممہ تُو سارے ویڑے بھی بطولے تُو ساری ماں جو تھیوں کیا حق نہیں بڑھ دا میری بھیڑ زینب دا میں کو اللہ نے اکبر بکتا ہے اے ارشیوی آئین فرشیوی آئین اے میری بھیڑ دا حق نہیں بڑھ دا تیسرہ دن نے میں بھیڑ دے ویڑے دو ڈہ دان میری بھیڑ مبارکی تے نہیں ہے اسے روٹا چاہ جنابِ فضادے کے فرمائے سچ چاہ دیں میں تیری بھیڑ کو اطلاع دے وہاں جنابِ فضاد ٹوڑیے دو لاف سیکن سائین میں تو اری کنیز ہاں میں حسین کو جھول ہی پا لے میں حسن کو جھول ہی پا لے حق بندے ہے یقین نراز کی دا دھراج ہوتیا تیرا تُو میری گا سمجھے نہ رہے بیٹھا تو جنابِ زہنب حیران ہوئی امہ نراز کی کیسی اتھائی موقع ملے جنابِ فضاد کو فرمائے حق نہیں بڑھ دا حسین کو اکبر ملے سارے مبارک دے گئے ملہ کہیں نبی ہے آشبی ہے مبارکی تنہی آئے جلر رمز سنکے رون دے اسے رجتہ چوائے اُوالے میری مخدومہ دیکھ کیا دی امہ تُو بھی سچا دی ہے حسین بھی سچا ہے لیکن تُو تجار دیا نا ساج بھیڑ قبول نہیں کرنا ہوئے 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 بات سونے ایک بٹا چار حصہ ہے جنہی سمجھ نہیں جائی تین حصہ سمجھ گئے میں وین دیتیاری باتا کرنا دیکھائے میرے پاسے چوتھا حصہ آخری جنہی بیٹھے ہو جا گئے حسین کہیں ولے حسین بات ساکر ملکن کہیں ولے نبی کہیں ولے حاشمی کہیں ولے بی بی خواتین میں ذہنہ بہاں اما میں کو مادی تحارت دی کا سامے اپنی عظمت دی کا سامے میرا مزاج بھیڑ قبول نہیں کرے دا کیڑے بنیاں کئی بندے نہ رمز سمجھے نہ 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 اشارہ سمجھے دن میرا مزاج بھیڑ قبول نہیں کرے دا جناب فیضہ کے وقت کیا جئے سین اٹھینہ اور مہکائی کوئی راشہ نہیں کوئی پھیڑ نہیں کاؤں کاؤں بیٹھن فیضہ فرمائے دو بھیڑا آئیں کریں دے کیا بیٹھن فیضہ کے وقت کیا دی حسن دے سامنے قرآن ہے حسین دے سامنے قرآن ہے جنہی زاکری کو تولان دیا دیو انصاف کا ترازو سامنے رکھو میں لف سادہ دو انترے بھیڑا قرآن چاہ کے پڑھ دے بیٹھن جناب وسدی ہائی ترائے سو کنیز اندر زمریج تے توریے بطول دی دی جوانا تواری جوانی دی کسامنے آپ نے ویڑے تو بھرا دے ویڑے تک تیرہ سائیں کے جھینس دائیں بازوں لب کے اٹھائے بسم اللہ پر کے دور ہے زمینہ صاف آنیا کرنن قدم دے بسم اللہ آنیا پردن حس بھی اللہ وسدی رہا اللہ باہ میں وسدی رہا جائے کو میری ملے سے رومانی یہاں دے سر جھکا باہ میں اے بھی دا عبادت ہے نہیں آیا دا رومانا اللہم دی قصہ میں اعتراض نا پیا کرے دا رومانا ابھی تھکا جو بیٹے ہیں صرف جو کہا کے بھائے میں ایک روایت پڑھی ہے قبلہ جلعہ بزین اللہ عبدین علیہ السلام ایک بندے اٹھی کیا کیا کہا ایک بندہ مجیلے سے بیٹھا ہے موتیں باتم کریں دے سرکار ریکے فرمین روز ماشر نبییاں دے کٹھے اٹھ سی ام حمیرہ دے مولا ایک بیا بند ہے ماتم کریں دے کریں دے بے ہوش ہوئے دے محصوم فرمائے شہدائے کربلا دے کٹے اٹھ سی شاہ صاحب تیری جدہ دی کا سمیہ میری بایت ہے ایک بندہ دے کیا دے کی بلا ایک بندہ توارے زیکر جو بیٹھا ہے نہ ماتم کریں دے نہ رو دے سر جھکا کے چوب کر کے بیٹھا رہا دے میرے امام دے اکھی وسیعن فرمائے جنت ازامین آئے ایک بندہ دے مولا رونت نہیں سر جھکا کے بیٹھا رہا ہے میرے امام دے فکرین فرمائے سر جھکا کے سچیندہ بیٹھا رہا دے شریف آنتے ہو جڑ گئے ہائے 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 توارے سچیندہ دے بیٹھا رہا دے شریف آنتے ہو جڑ بسے دے رہا اللہ بہا گئے تھلی ہویا دھا تلے تیرا اے کوکا اے موی جا تکا بنے لوہیں بھیا قرآن بیٹھے پڑھ دن توری اہلی دی دی قدم قدم تے نادی اہلی پڑھ دی دیکھو جوانہ کرو دا سولہ سال دا بچہ ہے بھیڑی کو پچپوں میں اکبر دی چوتی رسد کا جوانی ہے ڈاؤ اکھی بچ دے دیکھو جوانہ دی آؤ اتراز کرنہ لے ہو آمریکا ہم دے جوانہ کرو دا دیکھ پتہ ریکی میں سلسوہ جمیلس تکی میں پرسا حالانکہ اوکھا ترین تائے میں بیٹھائے کیوں سرکار غنودگی ہے ہر بندج اوکھا ترین تائے میں لیکن کیا بات ہے اکبر دے مکاری ہوئی جلے پھراما دے نیڑے آئیے ہون ایک باری سنو ہی سہی دے دیکھو میں رو درہا سیر اچھا جاؤ جلے جناب زینب پھراما دے سامنے آئی حسن دے کو قرآن آ حسین دے سامنے قرآن آ شاہ صاحب تری جاتی قسمیں عزبت ریکھ جناب زینب دی چار قرآن بطول دی دی دے احترام بستہ اٹھے یہ جو پڑھا کرو زاکرین کو سمجھاؤ اینے پڑھیں جی میں پڑھ دا کھلا چار قرآن ابرا چار قرآن بطول دی دی دے احترام بستہ اٹھے جس بچے کو سمجھ نہیں اینے سمجھا ہوا دو ناتک دو سامن حسن اٹھے قرآن چاہیے حسین اٹھے قرآن چاہیے دیکھو زندگی دے پتہ نہیں ایک گلہ اسی کریں آمانہ ساتھ تک یاد رہا سی زیند فیڈ کرائے میرا فکرہ جب تک ایلی دی دی کرشی تنی بیٹھی چار قرآن اپنے مقام تو نہیں آئے اے لفظ نہیں لفظ میں ہونا کھڑا ہے شاہ صاحب اے بندے قدر نہ کریں میں کوئی درد رہا سی چار قرآن پتول دی دی دے احترام بستہ جیل زینب کرشی تنی بیٹھی ہے چار قرآن پھر اپنے مقام دی آئیں بس یہ میں دو منٹ بیٹھئے تائیون نہیں بیٹا میں انہوں نے آگا یہ تنی گھنٹے یہ تنی منٹ بس آپ وزن کرو کتنا ٹائم لگا ہو سی کرشی ربائے کیا دی حسین اکبر دی مبارک ہوئی ایک گل کر کے کرشی توٹی کیا دی نراز نہ تھی میں تھاک بھئیان چاہے گوھر کچھ بندہ ناظرہ کرے جی بسم اللہ یا عائلی یا عائلی بسم اللہ نراز نہ تھی میں نراز نہ تھی میں میں نہ کرا نراز نہ تھی میں میں تھک پئیا ایک گل کر کے رکی نہیں قدم ودائے حسین ایڈہ تیز رہے امامہ کھل لائے نالائے نہیں شملہ جوٹ ہمارا پائنٹر پا کبرج میرے وارث نہ بڑھن بھیڑ دے اگو چکر کر کے شبیر تیزی نالائے بھیڑ دے سامنے کھر کے آدھے میں کوئی اللہ نے اکبر لکھتا ہے اکبر اکبر نے مبارکی اچھ میں غلام ازاد کیتن کنیزہ ازاد کیتن میں کہیں کو خالی نہیں ولایا تو میری بھیڑیں تیسرا دن میں تیری انتظار چریہاں بی بی آج یہ توں ہی سچا ہے میرا مزاج تا تو جان دے میں بھیڑ تو ڈر دیا میں امدن تین دن خوصہ میرا پوتر میں تیل بچ بنے رہا گیا امدن میں تین دن نہیں ہے میں راشتو گھبران دیا اے تاج اممہ فیزاد سیدوں میں بھیڑا کر لے بیٹھن میں مبارکی تیا ہیا حسین ہونکی آدھائیں بہت دون آپ کیا دیا خالی نہ مان میں کوئی اکبر بل لے آج کوئی شاہ منگ لف سادہ آج کوئی شاہ منگ لف سے منگان دا نام ہے تو ہری جوانی بھی قسم ہے حیران ہو کہ بھیڑ نے بھیڑا دے ہموں تو لٹھے فرمے دی آئے حسین اے مو منگان اللہ نظر دی نہیں تو سا قدر نہیں کی دی اے مو منگان اللہ نظر دی ساری جنگی بابا سکھ دا رہے میں بابے تو نہیں منگیا اور حسین کمر سے دیکھی دی بھیڑ دا بعد ان آپ کے سر تے بوسہ دے کیا دے میں امامہ میری خواہشتہ احترام کر آج میں چاہنا منگ جلے تیسری باری حسین آکے منگ پچھے علی دی دی کند کر کے آج یہ وقت وعدہ کر جو منگ سا دے سے ہیں واہ 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 جیو بسم اللہ مولزا ہے بسم اللہ بجلے جیو نہیں عالم آدمی بھئے سے بیٹھون تا پہن دا مزان دے وقت وعدہ کر جو منگ سا دے سے حسین فرمے دیا جو منگ ہے منگ دین یاسی نال کند کر کے علی دی دی ہاتھ بدا کیا دے دینا ہے تا اکبر لے ہوئے 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 تھک گئے ہو لفظ اکبر آئے تو سم عزاج نہ ملاؤ تو میں دو بین کر کے چھوڑ دے ماں لیکن ان اتل دا تقاض ہے تھوڑی جی میند کرنا جلل لفظ اکبر آئے اکبر دے حسین رکھے دیل دو موں کر کے فرمائے اکبر گھنے نہیں نا کرشی جبائے میں بھائیوال تو پچھے دا بی بی آدھے اکبر دیں خوشی اچھی آج تھکان کوئے نہیں میرا احساس نہ کر آج میں کھڑی یہاں والی پوچھا لائلہ دوں حسین ایڈا تیس ٹوڑ رہے زرفہ ہوا ہے چند لائلہ پوتر کو جھولی پائی بیٹھی آئی حسین کو جو اندھا لٹے اکبر یہاں پوتر شاہ صاحب زمین تے سمائے تے تڑیت کے اٹھیا دیا کڑے ہی نہ روہ میں یہ رنگ کیسا ہے حسین کاندھ کر کے فرمے دے جلدی اکبر کو چاہ مڑی او بھیڑ کھڑی یہ جو کھڑا لٹے آدھا تر آیا 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 واہ 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 باتم چاہے دے چاہے دے تانے مدہ میں شماعتم مڑی او بھیڑ کھڑی یہ جو کھڑا لٹے آدھا تر بس دے رہو بھئی بس دے رہو بھئی ہوسرا میرا بچڑا ہوسرا میرا پوتر مڑی جی وہ زندگی ہوئے مڑی او بھیڑ کھڑی یہ جو کھڑا لٹے آدھا ترائی ڈال مکامہ کٹے مرہ مزمون مکہ نیچ رہی آدھا اے اگو ٹوڑا ہے حسین تے فرمائے لیلہ جلدی آ لیلہ جلدی ٹور گتم جو لیلہ دا وقت ہے روک کیا دی ماف کریں تو امام ہے زینب دے احترام اج گتم امام تو وقت داتا ہے حسین فرمائے دیا جتنی ٹیسٹ ٹوڑ سکنیاں پور دیا اگو نال حسین پچھو اکبر دیمائے تے پئی جناب زینب دید آج یہ میرا اللہ جی میں وستے پہنی میں وستے رہا میں حسین فرمائے دے لیلہ بے اکبر خورا لفظ سنائے ایمہ لیلہ نے پوتر کو ہتھاتے چاہے تے ایمہ بتائے سائن کھایا کھای میرا پوترے میں تکنیزہ یہ تا میں نوکرہ ہاں بی بی میں کوئی آکھیں ہاں میں اتھر ہی پوچھا ہوں گا ایمہ جھولی وضائیہ لیلہ دیدھی اکبر کو جھولی پیس ہاں نالائیس مو چمیس آج یہاں ہاں ہسین یہ تنانا محمد ہے یہ تنانا شکر ہے میرا اللہ بہو رو دائی میرا پپیرا آج نانا بیتہی ہونٹ دیکھ آج یہ حسین راضی ہے بھر جائی راضی ہے اللہ تو انہت راضی راضے میرا دل کھٹا کر چھوڑے دوسرا دیکھ گا لے میری مر سہین آدھی آکھ جناب اللہ لہا دا پاد انہت کے میری مخدوم آدھی آج پوٹر ریتہی راضیاں وال گھن نہیں سہم ہے تاہی اڈیتہ ہے دیکھ گا دی واتحان نالائس آج پوٹر ریتہی نا آج جتنی واری سڑنائی ساڑ وات پوٹر رسلی کیا بات ہے کیا خوش نصیب قائوں میں خوش نصیب لوگ آؤ جھوڑی برابہ ہو حسبی نصبی سیادہ انہچہ سال مسائل پر آئے آج جو مگدہ مگ جھوڑی برابہ خالی اٹھی بننے تھے اپنے مقدر کو آکھیں میں وہ مضمون شروع کیا کریں نہ جہنا نہ گھن کے نبی منگ دے رہے گا آج یہ نصر ایسا گھن نہیں ہیک سال گزرے ہیک برکہ دوجہ سال گزرے دوجہ برکہ دریجہ سال گزرے تواری جوانی بکہ سامے تیسرا نکاب تے ایک دن بازار مدینہ اکبر ٹور رہے تے لوگاں دکانہ باد کر رہے ہیں بازار جھ کھڑ گئے ہیں تے دیر نال اکبر امہ فیضہ جی سائن اکبر دیر نہیں کی تھی اکبر گساڑ فیضہ دارتی ہے اکبر بھوپی سنے لی زندگی اچ پہلی بار پیر ساکیب شاہ صاحب یہ بارچہ زندگی اچ پہلی دفعہ جناب سائن اب ایوے تھوڑی جی آواز اچ سختی کر گیا کہ اکبر اتنا دیر ٹائم زولائے کہ مدینہ دے سارے لوگ امیر سمجھیں انہیں دے کاروبار پند ہو گئے سوڑ سو سیر جو کہیں امہ میں دیکھن چاندہ ہمتے دے سن چاندہ جیدے دیکھن دی خاتر زیارت واسطے بازار بند تھی بہتر انہیں کو سمجھیں نہ بدا کال سانگ نہ مرائے اللہ جانے کے رہے خیال چاند بندے بیٹھے ہو بیٹھا 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 ہی تھے ڈسیندہ نیہ داتیہ گل سا اگر بر بیال بکامہ رتی گدرن اکائت ہجری وہرم دمہینہ کربلا دلکو تک سہرا ڈامی دلی پہلا پار جید ہوگا نا دیکھو بزرگ جیس منزل بیٹھے رامر بیٹھے رامر جمانہ دا مخصوص مضمون جیدہ پردہ بیاں جمانہ و تواری جمانی اس دن دی موقع گئی ہے جنر دا اکبر سید دولت تھا ہے اور شاید صاحب قبلہ میں کون علم عباس تکس ہمیں اصحان سائرین واسطے حکمیں کہ احتیاط کرو اہلی اکبر دا مضمون بوں کھٹ پڑھا کرو بوں کھٹ پڑھا کرو بس میں وین کر رہا اتنا کوئی بندے بیلے تک پڑھا امام حسان انڈی کا سامنہ مضمون نہیں پھوکتا بندے بیلے تک پڑھا سامنے آئے اکبر بیو بیٹھے کرسی دیں جی سامنے آئے بابا سلام شبیر دے نویت کا مرتے ہیں نو فرمینر کے نو انجنے آئے بہو جی وہ بہو جی وہ بہو جی وہ امام حسان انڈی کا سامنے آئے اکبر زمینر سے بھائے گے بھی اوڈے کے نام لاب کیا دے بابا میں مرنوائے دا اجازت روایے ساہیں اجازت روایے ہونے آدھے میں مرنوائے دا لاب سے مرن آئے سبھی رنہ نہیں جیلے جوانوں سے رچھا جاؤ اکبر دی جوانی دست کا جوانی ہنڈا جیلے اکبر ریکھے میں مرنوائے دا رنہ نہیں حسین پتر دا باد انہ پیس باد انہ پکی آدھے انصاف نہیں بھی کی تا میرے علیکار رائی فومیا آپ علیکار جوان پتروں بھی آ موت جادت منگیا میں درہ جگر دیکھا پتھارتا تے لیتا کٹ کرباویں بازارا اتنا رو میں تمہیں زاکری چھوڑ دے سا بادا بادا اکبر زمین تے بائے گیا پیو دے کے دم رب کیا دے بابا آدم دی کتری ہو مرائی لو دی کتری ہو مرائی یوسف و یاکوم دی حسینہ دے کئی دی سیکر سال کئی دی ہزارہ سال پیو دے کے دم رب کیا دے لی زدگی دے بعد انجام حسینہ دے موت اکبر پیو دے کے دم رب کیا دے ادھانی نائے سوچے دے ہزارہ سال دے بعد مرنا اٹھارہ سال دے بعد مچھا رہے ہیں بھائی میں بندے کھلا دے تھا کیرا بندے دے کو ماتم نہیں آنا کیرا بندے باتم نہیں آنا بہو جی بے زدگی ہو بھی ہزارہ سال دے بعد مرنا اٹھارہ سال دے بعد مرنا ہور حسین کرسی دھوٹے پوتر دے گلج باپ آئے کے مٹی دے ہوئے پیو پوتر باہ گئے اکبر دا موچم کے دے اکبر لوگ باغ لیندین پودے لیندین یہ امید تراخت لکسی جوان تیزی پھل لکسی تو میرا او شچارا میں جرا سمبرتے تول گئی پیود پیرا جمبتارا کیا دے بابا اگلی گلی سوچ تراخت جوان تھی دین تیز اندھاریا آن دین کئی تراخت بھائے میں نین کئی آئے 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 ماتم جائے دے ماتم جائے دے ماتم جائے دے او شچارا جرا دھائے رہا بسدہ رہا ہے بھائی بسدہ رہا ہے بھائی بسدہ رہا ہے جیو اے محجدی پہلے سمار گئی ہے اوہ ازر میرا چیز بانیے پہلے سمار گئی ہے دعائی مانگ مجلس قبول ہو گئی ہے بی بی سر گھر کو آگے ایک نہیں ساں بہترے مہمانے مدینے آنے مہمانے کربرا آنے مہمانے خصوصاً نہ اوڈاوائے کیا پر دھاچے گھو ساں نہ پڑے دی رہے بسیال کو اٹھالیا حجل اکبر نے گھر کی دی حسین امامہ دہا ہے اس جارہ گھر کیا دے ٹورواند یریب دا بچنا اللہ واسطہ مربن نے فنائے دو جملے فنائے ٹورواند یریب دا بچنا تیر میں قدمتے گئے سبی مکمر خوگئے اکر مار کیا دے ملال کربرا نگریب بھی ہوا دائی ایک وار والا جنہ دے جوان بچنا نو ضعیف باپ مر دکھائے تیرے قدمتے گھر لے آئے پیو دے قدمتے گھر کیا دے نم مرد دے نائے ناچی مرد دے نائے بسیدہ رہاو بھائی بسیدہ رہاو بسیدہ رہاو آجی میں آسودگی ہو لے کیا بات ہے توہ نے میار دی کیا بات ہے نام مرد دے نائے ہائے ہائے سیادہ دے حیک واری نہیں ستری واری سدیس مگوالامتی کا سمیہینے گھر حسینٹوے دا وہی تھی دیکھ بھائی 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 کیا بات ہے کوئی بات آئے سا نہیں اور جینا ماتا بچنا یا علی یا علی اور سامنے والے آئے پیو دا قدم لپینز بابا نامرانن نیجیراننے سبیرانے دورمان اور میں والنا سدیسا لیکن ایک گھل مان ایک باری مانمک روز نہیں ایک باری مانم مانگ مللا اے واقعہ کیا میں یہ معافت نہیں آفینہ دے حصہ دیا پڑ گ manual ورنٹی کہیں میں ہے کہ جاہیں مانمہ دنا پیو دے قدم لپ کیا دے بابا تہری ماں ماظدرج نعامراننے سا políticas انم من مور کا توقہ ملیا پیوما یہ ہے تُو میری گال لے سمجھا مان روز نہیں انڈ نیجیراننے وعاط gas دو منٹ میں نے نال ڈٹھی دبائے رات نامی دراہت آئی میں تا میرا چاچا باس ہمیں دا پہرہ پڑے دیا سے بابے تری مامت کے سمجھ جلے تیت رات ہوئیے تیرے چوان پھرا دیٹھا دکھ لئے میں سمجھائے کہ ہم رہ ہو گئے میں ترمت کے چاچا رو دے کیوں ہوئی تری مامت کے سمجھ جیدہ چیانہ میں سمجھ ہاتھ بن کیا دا تیرے نوکر چاچا تیرے اُسطا دیا تیرے بھرگیا منٹ کو اسرے مام ten پھرا کہ لو شیعہ بابے میں تا سمجھائے کہ ہم رہ Carmilla میں تولے گھرسی چاہے میں کہا چاچا کرسی دبائے میں کہا اِسطا دے کیا دے کیا آئی اکبر کرسی دبائے بابا کہتا تڑی جزئے ہم رہی میں کہا چاچا تھا بھولے تُچا چاٹا ہی بھرگئی اُسطا موسیقی 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 حچ رات نہیں کہا ہے حچ رات ہے حچ رات ہے اکبر دی باہر واسہ دے رہا ہو بھائی واسہ دے رہا ہو جتو مضمور شروع کیتا ہم نے بیٹا اس بھی لفتے آگیا جتو مضمور شروع کیتا ہی حسین آدھ اکبر وال آدھ بابا میرا چاہتا رکھ بہ میں خیام دلالہ رہت آئے میری تیت بہی میری ماں بیٹی تے بیٹی آئی سارتے چادر آئی گلی چادر آئی قرآن کھول کے پردی بیٹی آئی منظر میں کی میری کھاما دیکھ باری سے روچھا جاؤنا حسین آدھ اکبر جلدی دا سوال آدھ بابا تنویر دروہ دیتی آم میں آدھ بارام میری ماں رکان دے میرا موں گا میں ہولے ہولے ٹڑتا گیا میری ماں قرآن پردی رہی جلے میں دے رہ گیا میں اچھے والا لگ امم اکبر ملائی بابا جلے میں امم لنا چاہی میری ماں فورے چادر سیر دے بھائی باتم گر گیا دیے بھول گئے تیری ماں جا خائمہ پر چھو رہے گا بابا جلے میری ماں در رہی میں اگا بتا میں زمین تبائے گیا میں باہ دے گلچ بھائی پہر میں کہ اممہ ڈر نہیں میں پھوپی زینب درزہ میں نہ میں کو ڈیک کیا دی کینے آئے بابا جلے میں کو ماں کھے کینے آئے میں کو موقع ملے میں کہ اممہ تھارہ سال پہ بعد آج میں پھنڈ آیا لفظ آکھا آکھا لفظ حسین آج اکبروال بابا جلے میں کہ میں پھنڈ آیا تیری ماں مجھے قصہ میں میری ماں تربیر سی رجعہ در رہے بھائیے کند کر کیا جا جو مرضی آمی مانگی جوانی دوازتائی ہے کہ پانی نہ منگے مرضی آمی مانگی مرضی آمی مانگی اللہ جنہے سیال کو ڈھلو کے لئے خیال جبیٹھے ہو آج جو مل رہے ہیں مانگ گھے کہ پانی نہ منگے بابا جلے میں بھائی ہے کہ پانی نہ منگے میں کو موقع مل لائے میں ماں دے گرچبا پائے کہ پانی منگا نہیں ہے میں کوئی جاغت لے میں ملر رہے دا بابا جلے میں رہ دنا چاہے میری ماں کے تھارہ سال دے بعد منگا نہیں ہوئے موت بائبا میں قدم چاہے میرا دامانات کیا جی تو جو مرنویں پیو پچ ویسی ہو میں کہ امہ میں کوشش کریں نا اوہلے میری ماں چھولی بڑھائی ہے میں کہا جی تنبا ہوتھ مگی ہے میں بول ہی نہیں آئے کوری میری چھولی تصام بابا جل میری واہ کے چھولی تصام میں کہ امہ چھولی جبار سمنن مٹھائے سامدھا جواد میری ماں مادم کر گیا دی جماں میں ترسائل اپنی خاطر ہے میری چھولی شکری بڑھائی